سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن دنیا کو سکایا دہشتگردی سے کیسے نمٹا جاتا ہے ایوان صدر میں جشن ازادی اور پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملک کا ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا وطن بنانا ایسے ہی ہے جیسے صدیوں بعد ازادی ملے ملک بنانا بلکل ایسے ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اغبال اور قائد آزم کے خوابوں کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جہریت کے جواب میں امن کا پیغام دیا قوم نے کرفشن کے خلاف بھی علم بلند کیا کرفشن کے خلاف ہماری جد و جہد جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کی پاکستان نے پیتیس لاکھ اغوان مہاجرین کو پناہ دی ہم نے دل کھوڑ کر اغوان مہاجرین کا استقبال کیا آج بھی پاکستان میں ستائیس لاکھ اغوان مہاجرین موجود ہیں دوسرے آپ نے پیتیس لاکھ اغوان مہاجرین کو اپنے پناہ دی اور مجھے آج تک یہ بات یاد نہیں کہ کسی سیاستدان نے کسی نے کہیں یہ کہا ہو اس بات کے خلاف کوئی بات کی ہو اور وہ مسلم امہ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے دل کھول کر ان کو ویلکم کیا اور آج بھی 27 لاکھ موجود ہیں صدر عارف علی کا کہنا ہے کہ 74 سال میں قوم نے ازمائشوں سے بہت کچھ سیکھا ہم نے ایک قوم بن کر کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کیا صدر مملکت نے کہا کہ کرونا کی وبا میں ریاست نے عوام کے ساتھ اپنا تعلق دکھایا بہارت میں لوگڈاؤن ہوا تو کروڑوں لوگ پیدل گھر جانے پر مجبور ہوئے ہم نے سمارٹ لوگڈاؤن کیا گریبوں کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام دیا ان کا کہنا ہے کہ تارک بن زیاد جب اندلس پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مشکل راستہ ہے لیکن قوم کے لیے یہی راستہ اپنا نہ ہوگا سمارٹ لوگڈاؤن کے ساتھ ساتھ ایسو پیس کے مطابق مساجد کھولی ملک میں ایسو پیس کے مطابق مساجد میں عبادت جاری رہی کہ تارک بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ تارک بن زیاد جب سپین کے اندلس پہنچے اور سپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں سارا ڈیٹا ساری سٹریٹیجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھئی کشتیاں ہونی چاہیے اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے مگر یہ ایک ویجن اور عظم ہوتا ہے ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں مشکل طریقہ ہے مشکل راستہ ہے مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اہل وطن کو تہتر وے یوم آدادی کی مبارک بات دیتا ہوں ہم نے دنیا کو سکایا کہ دہشتگردی سے کیسے نمٹا جاتا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہماری قوم نے ہمسایہ ملکی دشمنی دہشتگردی قدرتی آفات وبائی امراض کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا ہم آج اہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ قائد اعظم کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اہد کرنے اور وطن کے دفاع میں جانوں کا نظرارہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے آج آپ سب کو میں پاکستان کی چوہتر وی یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے کشمیر کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج یوم آزادی کے دن ہمارا دل بہارتی مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کے دکھ میں غمزدہ ہے جہاں گزشتہ ایک سال سے فوجی محاصرے جاری ہیں ہم حق خودداریت کی جدوجہت میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر فورم پر اپنے کشمیری بھین بھائیوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ستر سال میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہم نے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر جنگ لڑی ہماری قوم نے ہمسایہ ملکی دشمنی دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا قدرتی آفات وبائی امراض کا بھی ہماری قوم نے ہمیشہ استقامت سے مقابلہ کیا ہم آج اہد کرتے ہیں ثابت قدم رہیں گے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے پولٹیکل مورل ڈپلومیٹک پوری آپ کے ساتھ آپ کے لئے جدوجہد بھی کریں گے آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد ایمان اور ترزیم کی مشعل راہ سے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس ملک میں ایسا نظام حکومت بنائیں گے جو ازادی کے نظریات اور مقاصد کے مطابق ہوں انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل میں ہر مسئلے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں قوم کے بیٹوں نے اس دھڑتی اور اس کے نظریہ کے دفاع کے لئے قربانیاں دی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی برقرار ہے ہم نے ریاست مدینہ کو اپنا رول مانڈل منتخب کیا ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے ہمسایہ ملک کی دشمنی دہشتگردی قدرتی آفات وبائی امراض کا بہادری سے مقابلہ کیا آج ہم اہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ثابت خدم رہیں گے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک میں یوم ازادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا بچے بھورے نوجوان خواتین سب ہی نے پاکستان کے جچن ازادی کے دن کو یادکار بنانے کا عظم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو یوم ازادی کی مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں رات بارہ بچتے ہی مختلف شہروں میں آتش بازی اور فائرنگ شروع ہو گئی نوجوانوں نے ریڈیا نکالی اور خوب حلق گلہ کیا اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ازادی ایک نعمت ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جھنڈے جھنڈیوں کا احترام کریں ان کی بیعت بھی نہ ہو ملک کی قدر کریں چودہ اغس کے بعدے سے یہ کہیں گے جھنڈیوں کا خاص طور پر احتمام فرمائیں جو آپ لوگ گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں اگلے دن صبح اٹھتے ہو تو دیکھتے ہیں سب وہ روڈوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں کچھروں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں بچے بھی جشن ازادی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آئے پاکستان ہمیشہ رہے خوش رہے جنگیں نہ ہوں ملک میں امن قائم رہے ملک پھر میں سرکاری مارکتوں پر چرانگا کیا گیا گھروں پر پاکستان کا سبز ہلالی قومی پرچم لہرائیا گیا اور گرلیوں اور بزاروں کو سجایا گیا ملک کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں جشن ازادی کی مناسبت سے شاندار آتش بازی کا مزہرہ کیا گیا شہری لاہور میں مینارے پاکستان کراچی میں سی ویو پر شاندار آتش بازی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے جبکہ نوجوانوں نے موٹر سائیکنوں پر نکل کر قومی پرچم تھام کر مارچ کیا پاکستان کے چہترویں جشن ازادی کے موقع پر مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منقط کی گئی صوبائی دار الحکومتوں میں جشن ازادی کا آغاز پروکار تقریب سے کیا گیا پاک فوج کے جوانوں نے اکتستوپوں کی سلام بھی دی انہوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے تقریب یہ اکتتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی آج کے دن کی مناظبت سے صدر مملکت وزیر آزم اور اہم حکومتی سیاسی قیادت کے خصوصی پیغامات جاری ہوئے تحریک ازادی کشمیر کے روح روان سید علی شاہ گلانی کو نشان پاکستان دیا گیا مختلف ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں اور ہائی کمیشس میں بھی یوم ازادی کی شایانشان تقریبات ہوئی پاکستانی قوم نے تہتر وان یوم ازادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا بارہ بچتے ہی مختلف شہروں میں آتیش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے بھنگلے ڈالے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان نے امران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے مجرم قرار دیے گئے بانیہ متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم ان کے قریبی عزیز افتخار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا حکومت نے برطانوی حکام کو لکھے گئے خط میں موقع اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی تعاون کے سبب قاتلوں کو سزائیں ہوئیں اب برطانیہ تعاون کرتے ہوئے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائے خیال رہے کہ اسلام آباد میں انصداد درشتگردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ 18 جون کو سنایا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار ہونے والے تینوں ملزمان حالد شمیم محسن علی اور موظم علی کو عمر قید اور مقتول کے برسہ کو دس دس لاکھ روپے معافظہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے انصداد درشتگردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کیس میں اشتہاری ملزمان بانی ایم کی ایم اور ان کے عزیز افتقار حسین سمیت محمد انور اور کاشف کامران کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں پاکستان نے عمران فاروق قتل کیس میں بہتانیہ سے مجرم قرار دیے جانے والے بانی ایم کی ایم اور ان کے قریبی عزیز افتقار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارونا کے مزید 626 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ مزید 14 اموات ریپورٹ ہوئی ہیں علاوہ عزیز گزشتہ ایک روس کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزید 1155 افراد سے حتیاب ہو گئے ہیں اور یوں پاکستان میں کرونا وبا کے فال کیسز کی تعداد مزید کم ہو کر 15932 رہ گئی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر ان سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 626 نئے کیسز اور 14 اموات ریپورٹ ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,87,288 تک پہنچ گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 6,153 ہو گئی ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,65,215 ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن کی تعداد 1,25,289 ہو چکی ہے جبکہ پنجاب میں 94,933 کیپی میں 35,021 ولوچستان میں 12,062 اسلام آباد میں 15,342 ازاد جمہ کشمیر میں 2,166 جبکہ گلگت بلدستان سے کرونا وائرس کے ریپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 2,426 ہو چکی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,745 ٹیس کیے گئے جبکہ ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس کے 22,29,409 اور ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 774 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے 144 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1869 ہے ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں جبکہ اس وقت 1333 مریض اسپتالوں میں داخل ہیں کرونا وائرس میں مزید 14 جانے نکل نہیں ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 626 نئی کیسز ریپورٹ ہو گئے پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,87,288 تک پہنچ گئی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سبح سویرے کراچی میں مزار قائد عظم پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈرز نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سمال لیے گارڈز کی جانب سے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کو سلام پیش کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ کموڈور مشتاق احمد نے مزار قائد عظم پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتح خانی کی کمانڈنٹ کموڈور مشتاق احمد نے مزار پر موجود مہمانوں کی کتاب نے اپنے تاثرات بھی کلم بن کیے لاہور میں سبح سویرے مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علام اقبال کے مزار پر کارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد ہوا پاک فوج کے چاکو چونون دستے نے مزار اقبال پر اعزازی کارڈز فرائض سمال لیے تقریب کے مہمانیں خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی نے اس موقع پر مزار اقبال پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتح خانی کی جنرل آفیسر کمانڈنگ نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بنند کیے یوم ازادی کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد گارڈز کی جانب سے بانیے پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کو سلام پیش کیا گیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان میر کراچی وسیم اقتر کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا میر بھی بے اکتیار ہو سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے آج الیکشن شفاف ہوں تو ایمکیم پہلے سے دگنی سیٹ لے گی تفصیلات کے مطابق میر کراچی وسیم اقتر نے مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک بھر کے عوام کو میری طرف سے جشن ازادی مبارک اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اس شہر کو آج ہماری ضرورت ہے میر کراچی کا کہنا تھا کہ ازادی کے بعد ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے پڑھ گئے قائدہ عظم نے ہمارے لئے ملک حاصل کیا مگر ہم نے ترقی کے لئے کام نہیں کیا حکومت اس سلسلے میں ناکام رہی ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے جو ملک قائدہ عظم محمد علی جینا نے حاصل کیا ہمارے لئے ہم اس طرح سے اس ملک کو ترقی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں وسیم اقتر نے کہا کہ چار سال میں کوشش کی کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں سپریم کورٹ سے اپیل ہے اس نظام کو بحال کرایا جائے تین سال سے میری پرٹیشن عدالتوں میں زیرے التوا ہے امید کرتا ہوں عدالتیں اس پرٹیشن پر کام کر کے تحفہ دیں گی ان کا کہنا تاکہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں میں نہیں چاہتا میرے بعد آنے والا میر بھی بے اکتیار ہو اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس شہر کے مسائل کا حل نہیں میر کراچی نے کہا کہ کراچی میں ایک سسٹم مرتب ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پانی اور سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں وفاق کے مسائل حل کرنے پر نراز کی دکھانا صوبائی حکومت کی گلتی ہے عوام کو اپنے مسائل حل کرانے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کرے اینڈی ایم اے کام کرے سندھ حکومت تعاون کرے وسیم اقتر کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بارہ سال میں سندھ حکومت ایک انچ بھی آگے نہیں بڑی سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے آج الیکشن شفاف ہو تو ایم کیم پہلے سے دگنی سیٹ لے گی مئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا مئر بھی بے اختیار ہو سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے آج الیکشن شفاف ہو جائیں تو ایم کیم پہلے سے دگنی سیٹے لے گی وکار حسین تک تیوی پاکستان